دس دن غار میں فسے رہنے کے بعد جب پہلی بار ریسکیو گوتا خوروں نے پانی سے باہر نکل کر لائٹ جلائی تو سامنے ڈرے اور سہمے ہوئے لڑکوں کو پایا یہ لمحہ صرف ان تیرہ لڑکوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ریسکیو گوتا خوروں کے لیے بھی کافی خوشی کا تھا تھائی لینڈ میں واقع تھام لوانگار کے پانچ کلومیٹر اندر یہ تیرہ لڑکے پچھلے دس دنوں سے بغیر کھانے پینے کے فسے تھے اور یہ کسی چمتکار سے کم نہیں تھا کہ یہ سارے ابھی تک زندہ موجود تھے فوٹبالرز کے والدین جو حال سے بے حال غار کے باہر بیٹھے تھے جب ان کو یہ خبر ملی تو آخر کار ان کی سانس میں بھی سانس لوٹ آئی ٹی وی، ریڈیو اور انٹرنیٹ کے ذریعے فوٹبالرز کے زندہ مل جانے کی خبر پوری دنیا میں پھیل چکی تھی جہاں سب لوگ اس خوشی کا جشن منا رہے تھے وہیں ان کو اس بات کا ذرا بھی علم نہیں تھا کہ ان فوٹبالرز کو یہاں سے باہر نکالنے کا ٹاسک ان کے گلے پڑنے والا ہے ایمکے ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید دوستو اس ویڈیو کے پارٹ ون میں آپ نے جانا کہ کیسے بارہ فوٹبالرز اور ان کا کوچ تھائی لیند میں تھام لانگ غار کے اندر جا پھسے ریسکیو ٹیم کو پہلے دن سے لے کر دسوے دن تک جن جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ سب آپ اسی ویڈیو کے پارٹ ون میں دیکھ سکتے ہیں لڑکوں کو آخر کارڈ ڈھون لیا گیا تھا لیکن باہر بیٹھے ماہرین ڈاکٹرز اور ریسکیو ٹیم کے لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ اس مشن کا سب سے آسان ترین حصہ تھا ان تیرہ لڑکوں کو یہاں سے صحیح سلامت باہر نکالنا کافی زیادہ مشکل تھا سب سے پہلے تو لڑکوں کو کھانا پینا دیا گیا اور پھر تھائی آرمی کے ایک ڈاکٹر کو غار کے اندر بھیجا گیا جس نے لڑکوں کا میڈیکل چیک اپ کیا اور ان کو مرہم پٹی بھی کی جب غار میں پانی بھر رہا تھا تو وہ منظر ان کے لیے اتنا خوفناک تھا کہ جان بچانے کے لیے یہ لوگ غار میں اونچی جگہ پر پناہ لینے کے لیے بھاگے اور اسی دوران ان کو کئی جوٹے بھی لگی تھی فٹبالرز اپنے ساتھ جو کھانا پینا لے کر گئے تھے وہ تو افرہ تفری کے دوران ہی ان سے گر گیا تھا لیکن دس دنوں تک ان کی جان بچانے میں اور کسی کا نہیں بلکہ ان کے کوچ کا ہاتھ تھا بے شک ان کے آس پاس پانی تو بہت تھا لیکن وہ پانی پینے کے قابل نہیں تھا اسی وجہ سے ان کے کوچ نے ان کو بتایا کہ جو پانی غار کے پتھروں سے سیدھا ٹپک رہا ہے وہ بلکل صاف سترا ہے لہٰذا سب ہی نے کوچ کی بات مانتے ہوئے دس دنوں تک وہی پانی پی کر گزارا کیا لڑکوں کو صحیح سلامت رکھنے کے لیے کوچ روزانہ ان سے مراقبہ کرواتا تھا تاکہ الٹے سیدھے خیالات کی وجہ سے ان کی دماغی اور جسمانی صحت پر کوئی اثر نہ پڑے دوسری طرف غار کے باہر اب سب کی نظریں حاکمین پر جمعی تھی جنہیں لڑکوں کو یہاں سے باہر نکالنے کا پلان بتانا تھا لیکن پلان تو وہ تب بتائیں گے جب کوئی پلان فائنل ہو جائے گا پھسے ہوئے فوٹبالرز گیارہ سے سولہ سالوں کے لڑکے اور یہ ان کے لیے کسی بھی صورت میں ممکن نہیں تھا کہ وہ پیشاور غوتہ خوروں کی طرح پانی کے اندر تیراکی کر کے غار سے باہر نکل سکے اسی وجہ سے کوئی ایسا پلان بنانا تھا جس سے ان لڑکوں کو صحیح سلامت غار سے باہر نکالا جا سکے حاکمین نے پہاڑ کے اوپر سے غار تک پہنچنے کے لیے ایک فراری شیفٹ کھودنے کا پلان بنایا ہیلیکاپٹر کے ذریعے پہاڑ کے اوپر سراخ کرنے کا سامان پہنچایا گیا اور ڈریلنگ کا کام بھی شروع کر دیا گیا لیکن یہ فراری شیفٹ کھودنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا سمجھا جا رہا تھا کیونکہ اس میں پورا ایک مہینہ لگ سکتا تھا اور ایک مہینے تک لڑکوں کو غار میں رکھنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ دوسری طرف غار کے اندر ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا جی ہاں کیونکہ غار کے جس حصے میں فٹبالر پچھلے دس دن سے موجود تھے وہ انتہائی تنگ جگہ تھی اور اس کی دونوں سائیڈیں پانی سے بلاک ہوئی تھی اسی وجہ سے وہاں آکسیجن کی کمی نوٹس کی گئی نارملی ہماری فضاء میں اکیس فیصد آکسیجن ہوتا ہے جبکہ غار میں آکسیجن لیول پندرہ فیصد تک گر چکا تھا ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ پندرہ فیصد آکسیجن بہت کم ہے جس کی وجہ سے انسانی جسم میں کافی کمزوری آ جاتی ہے اگر یہ لیول دو فیصد مزید گرا تو ایک ایک کر کے یہ لڑکے جان کی بازی ہارتے جائیں گے یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جو بظاہر نظر تو نہیں آ رہا تھا لیکن یہ کسی بھی وقت بھیانک روپ اوڑ سکتا تھا اسی وجہ سے کیسے بھی کر کے غار کے اندر آکسیجن لیول بڑھانا بہت ضروری تھا اس کے لیے درجنوں آکسیجن سیلینڈر غار کے اندر لائے گئے جو کہ ایک کافی مشکل ٹاک تھا اس کام کو انجام دینے کے لیے تھائی نیوی کی ریسکیو ورکرز ایک ایک کر کے آکسیجن سیلینڈر غار کے اندر لے جاتے تھے اور پانی کے اندر سے ہوتے ہوئے سیلینڈر اس جگہ تک پہنچائے گئے جہاں پر فسے ہوئے فوٹبالرز موجود تھے یہ طریقہ کام تو کر رہا تھا لیکن یہ جان لیوہ بھی ثابت ہوا جی ہاں ریسکیو آپریشن کے چودویں دن سمان گنان جو کہ تھائی نیوی کا ایک ریسکیو ووتا خور تھا وہ رات کے ایک بجے آکسیجن سیلینڈر لے کر جب وہاں جا رہا تھا تب پانی کے اندر ہی اچانک اس نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا سمان کے ساتھی نے جب یہ دیکھا تو فوراں اس کو کھینچتا ہوا چیمبر تھری تک لے کے گیا جہاں یہ نوٹس کیا گیا کہ یہ سانس نہیں لے رہا ہے اس کو ایمبولنس میں ہسپتال بھی روانہ کیا گیا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی تیرہ لڑکوں کو بچاتے بچاتے سمان گنان جان کی بازی ہار بیٹھا تھا یہ خبر ملتے ہی پوری ریسکیو ٹیم میں ایک دکھ کی لہر دوڑ گئی تھی جہاں سب کوئی اس حادثے کا افسوس تھا وہیں یہ اندر پھسے لڑکوں کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی بھی تھی وقت گزتا جا رہا تھا اور حاکمین پر ریسکیو کا پریشر بھی بڑھتا دکھائی دینے لگا یہ پلان کیا گیا کہ مونسون کی بارشوں کے ختم ہونے تک لڑکوں کو غار کے اندر ہی رکھا جائے لیکن اس کا مطلب تھا کہ آنے والے دو مہینے تیرہ کے تیرہ لڑکے اندر ہی بھسے رہیں گے مگر یہ فیصلہ ان کو آخر کار بدلنا ہی پڑا کیونکہ ایک اور خطرے کی گھنٹی بچ چکی تھی تھائی ملیٹری کو جو موسم کی پیشنگوی مصول ہوئی اس کو دیکھ کر ساری ریسکیو ٹیم سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی موسم کی پیشنگوی کے مطابق اگلے ہفتے تھائی لینڈ میں ایک اور طوفان آنے والا تھا اگر اب ذرا سی بھی دیر کی گئی تو غار کے اندر جہاں پہلے ہی اتنا پانی بھرا ہوا تھا اس آنے والے طوفان میں ہو سکتا ہے کہ پوری کی پوری غار ہی پانی میں ڈوب جائے اب ایک ہی طریقہ بچا تھا کہ لڑکوں کو پانی کے دریے ہی باہر نکالا جائے پیشاور ریسکیو غوتہ خورو کا کہنا تھا کہ لڑکے چھوٹے ہیں اور یہ پانی میں جاتے ہی خوف میں آ جائیں گے اور پھر اس خوف کے نتیجے میں سمان گنان جیسا کوئی اور واقعہ بھی ہو سکتا ہے لیکن پھر ریسکیو کے لیے ایک ایسا حل دیا گیا جس پر ساری ریسکیو ٹیم راضی ہو گئی یہ حل تھا تو تھوڑا خطرناک لیکن چونکہ اب وقت کم تھا اور جیسے تیسے کر کے لڑکوں کو باہر نکالنا تھا دس جولائی دو ہزار اٹھارہ یہ ریسکیو آپریشن کا اٹھاروہ دن تھا سپر سویرے ڈاکٹر ریچرٹ ہیریز جو کہ غار کے بھی ماہر گوتہ خور تھے وہ لڑکوں کے پاس پہنچے اور ایک ایک کر کے انہوں نے لڑکوں کو انیستیزیا دینا شروع کر دیا یہ انیستیزیا ویسے تو سرجری کے دوران استعمال کیا جاتا ہے تاکہ مریض کو نیند آ جائے لیکن اس کیس میں یہ انیستیزیا صرف اتنی مقدار میں دینا تھا کہ جس سے لڑکوں کو نیند نہ آئے پر ان کا دماغ کسی بھی خوف یا خطرے میں رییکٹ نہ کرے انیستیزیا دینے کے بعد لڑکوں کو مکمل چہرے کا ماسک پہنایا گیا یہ چہرے کا ماسک ایسے ڈیزائن تھا کہ اس میں پانی تو نہیں جا سکتا تھا لیکن آکسیجن پائپس کے ذریعے وہ آرام سے سانس لے سکتے تھے اسی کنڈیشن میں ریسکیو گوتا خور پہلے لڑکے کو پانی کے ذریعے لے کے نکلا پانی کا یہ سفر آسان نہیں تھا کیونکہ یہ ایک گھنٹے کا سفر تھا جس میں ریسکیو گوتا خور کو ایسی تنگ جگہوں سے بھی گزرنا تھا جو صرف دو فیٹ چوڑی تھی انیستیزیا کی وجہ سے لڑکا آدھا نیند میں تھا اور اندھیرے پانی کو دیکھ کر اس کو خوف کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا آخر کار فسا ہوا پہلا لڑکا پورے اٹھارہ دنوں کے بعد چیمبر تری تک پہنچ گیا تھا جہاں سے ایک اونچی لائن کے دریعے اس کو غار کے دروازے تک پہنچایا گیا اور وہاں سے فوراں اس کو ایمبولنٹ میں روانہ کر دیا گیا یہ طریقہ کام کر چکا تھا اور یہ خبر جان کر والدین سے رہا نہیں گیا اور وہ خوچی کے آنسو رونے لگے اسی طریقے سے ایک ایک کر کے سارے فٹبالرز کو آخر کار خیریت سے باہر نکال لیا گیا لڑکوں کو بچاتے بچاتے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے والے سمان گنان کی یاد میں اس کا ایک سٹیچو بنایا گیا جو ابھی تک وہاں موجود ہے امید ہے آپ کو ایمکی ٹی وی کی یہ شاندار ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی آج کے لیے اتنا ہی دوستو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ